اسلام علیکم ایویوان ویلکم ٹو زیارت لوگ پارٹ 3 ابھی ہم ززری سے واپس روانہ ہوئے ہم جائیں گے ریسٹ ہاؤس تھوڑا سا ریسٹ کریں گے فریش ہوں گے اور پھر بائی ووک آپ کے لئے ہم ایک اور ریسٹ ہاؤس کا ریویو دیں گے جو پرائیوٹ ہے پھر اس کے بعد ہم بائی ووک جائیں گے ریسٹرانس ادھر ہم آپ کو ادھر کی کلینلنس دکھائیں گے ادھر کے ڈیفرنٹ ریٹس اور کچھ امپورٹنٹ اور چیزیں وغیرہ ہیں وہ بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا رازہ چیزو اگر آپ نے ہمارا زیارت لوگ پارٹ 2 دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کونسا ویو ہے یہ وہی ویو ہے جہاں ہم نے آپ کو وان کیا تھا کہ آپ نے بچوں کو لے کے نہیں آنا کیونکہ یہ بہت رسکی ہے لک ایٹ ڈی ویو مین ماشاءاللہ بائی دے ویو ہم یہاں پر اپنی پکچرز لینے کے لئے رکے تھے کیونکہ یہ ویو بہت آؤٹ کلاس ہے بہت سینے کے ہیں پر پکچرز بہت پیاری آتی ہیں اور موسم تو آج ماشاءاللہ پرفیکٹ یہ روڈ کا ویو ہے یہی راستہ زیزری کو جا رہا ہے ہم ابھی واپس زیارت جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ پکچرز لے لیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں چلے چلتے ہیں آپ کو ریسٹ ہاؤس دکھاتے ہیں ابھی ہم لوگ آئے رہے ہیں سردار، آجی، فکیر، بادیزی، فارم آرس یہ دیکھیں نمبر بھی اس پر لکھا ہوا ہے یہاں آئیں اسے پوچھنے کے لئے کہ ان کے پاس جو رومز ہیں یہ پورا فارم آرس ہے یہ کیا ریٹ ہے کتنے کا ہے کیا اس آپ کو بتائیں گے اس کا مالی بندیس ہے کیا نام ہے آپ کا جانزے جانزے بھی بتائیں گے کامٹیٹ آپ جاتی ہیں یا رومز میں جاتی ہیں روم روم کتنے کا ہے پچیز، چہ لوٹ، چو چھوٹ، دو آزار آجی دو آزار پر کائی اچھا یہ کتنے بھارا گھنٹ ہیں چوویس گھنٹے کس طرح کس طرح کے صاحب ہے اس صبح ایک بجے ہمارا چکاوت ایک چکاوت، ایک بجے آپ جاتے بجے آجیں ٹھیک ٹھیکے تو اس میں کھانا کھانا آپ جاتی ہیں کھانا ہمارے پاس کچھے نے خود بنا کر دیتے ہیں آپ کو اب بتا دیئے ہمیں چیز چاہیے تو اب وہ بنا کر دیں گے یا اپنے مرزی سے ہم مرزی سے بنا دیتے ہیں ہمیں کمرا کا وہ دکھائیں گے کمرا دکھائیں گے کمرا کیا سکتا ہے کھالی کمرا ہے پہ پاس ہمیں دیکھتی ہیں چلیں یہ باہر چھوٹا سالون ہے چھوٹا سالون ہے اچھا ہے اچھا ہے not bad میں پہلے آیا ہوں ہم لوگ پوری فیبری کے ساتھ رہتے ہیں تیرے پیچھے بہت بڑا یس ڈوم ہے گاڑی کی پارکنگ بھی ہے اس سامنے آپ ہم نے تقریباً اس ایریا میں اس ٹائم میں چھے گاڑیاں پارکی تھی ایکزیو تھی ایکس تھی چار بیڈ والا ہے یہیں فور بیڈ سامنگل بیڈ ہے تکیہ ہے یہ واش روم ہے واش روم واش روم لائٹ خراب ہوئی ہے صحیح اور یہ فور بیڈ ہے سامنگل سامنگل فنکا ہے تو یہ اس کا دیو ہے ایک ششہ بس ادھری واش روم کینگل صحیح صحیح اچھا تکیہ خانہ خانہ اچھا آپ کو نمبر دے دیں گے جس نے کال کرنا و آپ کو کال کر سکتے گے ہمارا نمبر نموٹ کر رہا ہے آپ اپنا نمبر بتا دیں 0710 037 394 صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ہم نے کیا سے باہر آگئے ہیں اور آپ موسم چیک کر اسے بہت سب چھوڑ دیں ابھی آپ کو پتہ لگا کہ اس فارماؤس کا کیا ریٹ تھا خیر یہ ہے تو فارماؤس ہم جب آئے تھے تو ہم نے یہ پورا لیا تھا ہماری پوری فیملی تھی در بھائی گیس ٹوئنٹی فائی تھا جس میں ہم کھانا بینا خود کر رہے تھے اس کا بہت بڑا کیچین ہے اس طرح سے پورا ہاؤس ہے لیکن ابھی کیونکہ سیزن ہے رش چل رہا ہے تو ان لوگوں نے اس کو رومز میں جو ہے نا اس کی سٹارٹ کرنی موسم بہت اچھا ہے اور ہم پیدل اسٹیم جو ہے بازار ترجان اضافت کا تاکہ چل کے دیکھیں کہ وہاں پر ہوتل میں کھانا وغیرہ ہے کیا کھانا ہے اور ریٹ کیا ہے ان کی کس ٹائپ کا ہے تو موسم بہت پیار ہے دیکھیں بادل ہیں بہت خوبصورت ہوئی روح ہے چھنڈ یہ آواز چل ہوئی ہے کل بارش ہوئی تھی شام کو بہت مزا ہے آج بھی ہوگی انشاءالہ بارش ہاں بادل تو لگ رہی بارش ہوگی یہ بھی تھوڑے ٹوٹے ہیں لیکن پیچھے ادھر جو ہے نا بادل یہ ہاں پیچھے وہ بھی بارش انشاءالہ چل دیکھیں بازار چلتے ہیں ہم پیدل نکلے تا کہ گاڑی جو ہے گاڑی میں گھونے کا مزا نہیں آتا اپنے زیرات پر انجوائے کرنا ہے آپ پیدل گھونیں آپ اس کے موسم کا ہوا کا انجوائے کریں گاڑی میں تو آپ کراچی لاہور اسلام اور جہاں ساتھی کوئٹر میں اس جگر گھونتے ہوں لیکن آپ انجوائے کریں ہم پیدل چلیں ہمیں فٹ پات میں چلنا چاہیے یہ ٹھیک ارشن ہیں چھے گاڑییں تھی جاتی ہیں یہ اسٹسٹر ہوں پانیشنر آفیس ہے سامنے اس کے اپسٹر ہوں جیسے آپ سٹی میں انٹر ہوں گے یہاں پر ہے ہوتل چالیمار یہاں چلتے پچھتے ہیں یہاں ان کے پاس کہیں سامساب ہے کھانہ اخوارا کیسا ہے چلتے ہیں چلیں اب شالمار ہوتل میں انٹر ہو گئے اور یہاں پر جو ہے انسر نے پوچھا یہ مجھے باقی ہوتل سے سافت طرح کلین لگ رہا ہے اگر یہ ہوتل کلین اس کے مطلب ان کا کھانا بھی بہتر ہوگا باقی ہوتل سے اور آپ اگر آپ کھانا کھائیں سبا ناشتہ کریں تو بہت اچھا ہوگا اہن سے کشتیں ان سے ریکھوا ہے رکھیا ہے اسلام علیکم اچھا تو اس میں اس کے ریٹ کیا ہے کوئی ریٹ بتائیں گے یا چکن کرائی ہے ریٹ بتائیں گے بازار کے ریٹ بہتر ہوگا ہے گوشم میں گئے کے ریم میں گئے اور سادام میں گئے اور دلدین کے کیرائی میں گئے کیونکہ یہاں پہ گیس ہے نہیں تو زیادہ کھانا اٹھلوں میں یہاں پہ جو ہے وہ گیس تو ہے لیکن پریشر نہیں اس کا اس نے کھانا جو ہے وہ لوگ سپے سلینڈر بے بناتے ہیں تو آپ اچھا کھانے کا سی کیا ہے کڑائی ایک کلو کنے کا ہے چکن کڑائی چھوٹا سا پیکی کلو ہے جو لوگ اوپر روم پہ رہتے ہیں آپ روم سمجھ بیٹے ہیں کہ ہوں میں پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے پچیسٹی ہوتن اوپر روم بھی ہے میں خریت یہ روم کا جو اکسر ریٹ پچیس سو تین از ہاتھ ہے تاکیباً یہ ہے پچیس سو پندرس میں پندرس سے پچیس سو بیش میں اچھا ٹھیک ہے یہ مطلب آگے کیونکہ یہ روم سارے جی وای فائی وغیرہ ہے اچھا روم کیونکہ اس پہ سٹم سارے فول ہے لوگ آئے میں گیسٹ آئے میں ہیں تو ہم روم تو نہیں دکھا سکتے لیکن کیونکہ یہ ریسٹوانٹ ساف ستر ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ روم بھی اچھے اور ساف سترے ہوں گے باکنگ پس دیکھیں کولڈنگ وغیرہ جوسز وغیرہ سب کچھ ہے اور فیملی کے لئے الگ ہے فیملی روم بھی ہے اچھا کولڈنگ وغیرہ تقریباً سوپ ورائٹیز میں یہ فیملی روم ہے فیملی خود نہیں ستا اچھا ان کے پاس اپنی گاڑی کی پارکنگ بھی ہے یہ فیملی ایری ہے اور یہ دیکھیں یہ گاڑیاں فارکوئی ہیں اپنی پارکنگ بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہے سامنے گارڈن ہوتل اینڈ رسپورانٹ یہ اسویں رومز ہیں رومز تاکہ کیونکہ یہ بند ہوتے ہیں آگے اتنی جگہ نہیں بیٹھنے کی انجوائے کرنے یہ صرف روم میں سونے کے لئے تو یہ بھی ہے یہ ہوتل شنگریلا ہے ان کے پاس اپنا کھانا ہے لیکن یہ بیٹھنے کی جگہ کوئی خاص نہیں اندر چھوٹی ہے چھوٹا سو ہوتل ہے اور اسے پاس کھانا ہے دیکھیں انتے کچن ہے سامنہ چھتے چھپاکیاں روٹی ہے ہم دیں اور چھوٹا سو ہوتل ہے فیملی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہیں عام جگہ ہے ان کے پاس یہ جو ہے یہ مطلب میلز وغیرہ کیلئے اور یہی پہ اندر آکے اچھا فیملی کو میل سے گزرنا پڑتا ہے مطلب یہ پیچھے سے راستہ ہے فیملی کے لئے تو اچھے سپیس اچھا صحیح اس کو بھی کام میں لاؤنا اس دروازے کو یہ بھی آلہ گیا صحیح بیٹھپ نائی پر صحیح اب یہ ادری باہر روٹیاں ہوئی روٹیاں بھی بن رہی ہیں اور یہ سامان یہ در کھانا بن رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ چپاتیاں بن رہی ہیں باہر ہی یہ ایک دندور آگیا اور وہ چائے موسیقی دنگی یہ اس نے سڈجی وہ کیسری بیٹھپ، سڈجی بیٹھپن میں بھیکس ایک چیس سڈجی بیٹھپ، بیٹھپ، ویڈخ، موسیقی، بیٹھپ، بیٹھپ، سادی سادی اسی تاہیم on the spot گھوڑے سبزی یہاں پر ریٹ میں آپ کو بتا دوں گا ریٹ میں سکھ انیس بیس کا فرق ہے اگر کوئی چیز کوئٹر میں یا کراچی میں دس روپے کی تو یہاں پر گیرہ روپے بار روپے کی ہوگی تو یہ فرق ہے موبائل کی دکانیں ہیں موبائل کا سامان یہاں ملتا ہے موبائل کی دکانیں بھی ہیں آپ کو اپنے چیز بھول جاتے ہیں چارجر وغیرہ ہینڈس فری تو آپ کو امن سکتا ہے یہ تھی یہ شاپ ہے اس کے پاس تقریباً سب ملتا ہے ملتیہ حالا ایک تن دو لازے کھوٹر یہ روٹی بن رہے یہ کھانا بن رہا ہے یہ بھی اچھی صاف جگہ ہے یہ فیملی روم ہو گیا اور یہ ہلکی سی اگر آپ کو اپنی پریویسی چاہیے ہو تو اس کے لئے چھوٹر باقی صاف ہے اور بیٹ یہ تھانگو گا اور یہ بس پا نکلتے ساتھی روٹی بن رہا ہے باپسی کا اور شروع کرتے ہیں انشاءاللہ نکلتے ہیں یہاں سے پھر باپسی راستے میں بیٹھے ہیں اب بھی ہم روانہ ہو جکے ہیں اپنے منزل کی طرف گھر کی طرف اپنے لوف کی طرف کوئٹہ کی طرف تو نکلنے سے پہلے سب سے مین چیز سفر کی دعا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی سخر اللہ ناحازہ وما کننا لہو مکرنین وإننا الہ ربنا لمنکلبون آپ کی ڈنڈڈی یس اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو خیر خیریت سے اپنے سفر تک خیر و آفیت سے پہنچائے آمین آمین اچھا بھی بناتا چلوں جی ہم تو خیر سے نکل گئے ہیں تو راستے میں مجھے بادل بھی نظر آ رہے ہیں اور موسم بہت خوبصورتا لگتا ہے آگے ہمیں بارش ملے گی زیارت میں بھی ہوئی ہے زیارت میں بہت اچھی بارش ہوئی جی اور رات کے بھی ہوئی تھی اور صبح بھی ہوئی آج تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں آگے لگتا بارش ہے انشاءاللہ تو ابھی نکلتے ہیں کسی باغ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے پوچھتے ہیں جی اگر وہ ہمیں کچھ سیپ دے دے پیمیٹ ہم کر دیں گے اس کی چار پانچ کلو لے لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیپ کہیں نہیں ملتے کیونکہ یہاں سے ٹوٹلی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں نصیب دی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں وہ اگر سیپ دے رہتے ہیں ایک بات اور بتاتا چلو آپ کو ہمارا ویلوگ کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا اور آپ سب سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ہمارا جو ہے ویڈیو باقی آنے والی ویڈیو بھی دیکھیں آپ اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں تھوڑا سا کیا ملے موٹیویشن ملے موٹیویشن ملے آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ ہمیں کوئی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے یا پھر کوئی آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آپ نے کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ ویڈن 24 آورز آپ کو ریسپونس ضرور ملے گا جی اور اب بھی تو ہمارا راستہ بھی شروع ہوا ہے روانہ ہوئے ہیں خیر سے اور یہ رکھیں بارش بھی شروع ہو گئی اب تو چلی بارش بھی شروع ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگئے چلی اللہ خیر سے پہنچائے نکلتے ہیں اچھا ہی انجوائے کرتے ہیں اپنے بارش کو بھی رازہ چیزو راستے ملے گئی ہے سیتا ویرالے چیزو یم راستے میں زندرہ کے قریب ایک باغ پر رکھیں بارش بھی ہو رہی ہے اور یہاں رکھیں ہمیں ان سے سیب مانگا تو وہ ہمیں ایک پسیز لینے کے لئے سیب کے لئے لینے کے لئے توڑ کر کے فریش وہ اٹھا کر کے وہاں سے دیکھیں وہ لے کر آ رہا ہے ہمارے لئے اچھا ان میں خوبی یہ ہے زیارت والوں میں خود توڑ کے دے رہے ہیں یہ خود توڑ کے دیتے ہیں اور ہمیں پیشے بھی باغ والوں نے دیا ہے یہ پیسے پیمنٹ کوئی نہیں لیتے آپ دل کے اتنے بڑے ہیں کھلے ہیں کہ آپ کو ایسی بھی آگا کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو باغ سے جو ہے سیب بغیرہ بھی دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیئے اتنی سیب ہے ایک درخت ہے اتنی سیب لگنا کم باتنی اللہ کی قدر ہے دیکھیں اور ماشاءاللہ موسم ہڑ کی ہرکی بارش ہو رہی ہے دیکھیں بارش ہو رہی ہے دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے زیارت ولوگ کو اینڈ کرتے ہیں خدا ہے پامان